شامی ٹی وی کے معزن ناظرین اسلام علیکم آج میں پاکستان کی قومی زبان اردو میں موجود ایک بہت بڑی خامی کے بارے میں بیان کروں گا یعنی ایک بہت بڑا فتنہ جو ہماری قومی زبان میں پایا جاتا ہے مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے شامی ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود ویل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین رومن اردو ایک فتنہ ہے فتنہ اس لیے ہے کہ اردو اور عربی کے حروف ایک جیسے ہیں ہر وہ انسان جو اردو لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو وہ عربی زبان کے تقریباً ستر سے اسی فیدہ الفاظ کو بہ آسانی پڑھ سکتا ہے اور غیر مسلم کو یہ پسند نہیں کہ مسلمان قرآن کریم کو پڑھے اور سمجھ سکے اس لیے انہوں نے رومن اردو شروع کی ہے تاکہ نئی نسل کو اردو لکھنا پڑھنا بھول جائے اور قرآن کریم سے دوری ہو اور مسلمانوں کی نئی نسل اسے پڑھ نہ سکے جیسا کہ آج سے سو سال پہلے ترکی میں ہوا ناظرین سلطنت عثمانی کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ ترکی زبان جو عربی رسمن خط میں تھی اس پر بھی پابندی لگا دی گئی اگر آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں ترکی پہلے عربی رسمن خط میں رکھی جاتی تھی لیکن بعد میں سے تبدیل کر کے انگلش الفاظ میں بدل دیا گیا ناظرین ترکی کے مسلمان کو عربی بلگو پڑھنا نہیں آتی اس کی وجہ سے قرآن پڑھنے والی کے دیداد میں کمی واقعہ ہو رہی ہے ہماری نئی نسل کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے اردو لکھنا مشکل بتایا جا رہا ہے اور رومن اردو آسان بن گئی ہے حتیٰ کہ مواصلاتی بینک اور نیٹ ورک کی بڑی بڑی کمپنیاں رومن اردو استعمال کرنے لگ گئی ہیں اور آنے والی نسل کے لیے خزرات اور واضح نظر آ رہے ہیں ناظرین اگلے چالیس پچاس سال بعد اردو زبان سوائے بولنے کہ لکھنا پڑنا کوئی نہیں جانتا ہوگا اور رومن اردو ہماری نئی اردو بن جائے گی ناظرین ترکی میں ہونے والے ایک سروے ریپورٹ کے مطابق ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں وصروف ترین بزار کے اندر اللہ کا نام لکھر تین سو آدمی سے پوچھا گیا اس پر کیا لکھا ہوا ہے اکسیت نے کہا معلوم نہیں جبکہ چند لوگوں نے کہا کوئی عربی لفظ لگتا ہے ماں سوائے ایک بڑے شخص کے جس کی عمر اٹھانے سال کی تھی اور وہ حفظ قرآن تھا اس نے کہا یہ اللہ لکھا ہوا ہے ناظرین ان تمام حالات سے ہمیں یہ احساس کر لینا چاہیے کہ ہمیں رومن اردو کو کم سے کم ترجیح دینے چاہیے اور عربی رسم الخط میں موجود اردو کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دینے چاہیے تاکہ یہ اردو ہمارے اندر عام ہو اور اس اردو کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے